خوبصورت طریقے سے سر انجام دیتے ہیں ہم یہ پروگرام آج سننے کے لئے یہاں پر جمع ہے شمس تبریز مثالی مربضی بہترین انسان ساز پروفیسر مہین الدین نظامی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکر بزار ہوں آئیشہ سید صاحبہ کاجنہوں نے بہت ہی نوازش کی بہت ہی خوبصورت لفظوں میں میرا تعرف کروایا سچی بات یہ ہے کہ اتنے بھاری بھرکم تعرف کا میں اپنے خود میں اہلیت نہیں سمجھتا ہوں اور میرا استحقاق نہیں ہے لیکن یہ تعرف اس کو ایک دعا میں اپنے لئے سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے جذبات ان کے دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ میرے حق میں قبول فرمائے میں بہت ہی زیادہ شکر بزار ہوں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا اس کے سربراہ اور روح رابان جناب سید نومان بخاری صاحب کا اور رومی چیئر پنجابی یونیسٹی کے پروفیسر دکٹر شویب احمد صاحب کا جنہوں نے مل کے آج عرص رومی کی مناسبت سے یوم رومی کی مناسبت سے اتنا اچھا پروگرام ترتیب دیا ویبنار بہت ہی زبردست میں ساری گفتگو میں سنتا رہا ہوں بہت لطف اندوز ہوتا رہا ہوں جرال الدین رومی کا دن منانا جس طرح کہ آپ نے ڈاکٹر فاطمہ سے بھی سنا ہماری تہذیب کا حصہ رہا ہے اور ہمارے سوفی سنٹرز میں ہمیشہ اس کا احتمام کیا جاتا رہا ہے اس لیے کہ رومی پر کسی سلسلے کی اجارہ داری نہیں ہے اور رومی کو کوئی سلسلہ طریقت بھی اور کوئی مذہبی یا فقہی مکتبہ فکر بھی محض اپنے دائرے میں اور اپنی چار دیواری میں مقید رکھنا بھی نہیں چاہتا اور رومی مقید رہ بھی نہیں سکتا تو اس لیے یہ منایا جاتا رہا ہاتھ دن ہمیشہ اب عرصہ دراز سے ہم کچھ اور چیزیں منانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ بہت اہم چیزیں جو ہمارے لیے ایک اخلاقی تقویت کا باعث بن سکتی ہیں وہ ہماری نظروں سے اجل رہی تو خواہش تھی کہ کسی طرح یہ سلسلہ چل نکلے ایک دو سال پہلے بھی سترہ بسمبر کو ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے اتنی ہی کڑکڑاتی سردی تھی اور یہ سارے جو نوجوان ہیں اقبال کے شاہین ہیں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے لوگ تو ہم نے بہت ہی پرلطف ایونٹ ایک مختصر سی ایک تقریب کی تھی اور میں اس کو بہت فالنیک سمجھتا ہوں اور میری بڑی شدید خواہش ہے کہ یہ جو چراغ ہے رومی کو یاد کرنے کا قرصے رومی کے دن یہ کسی طرح ہمارے معامولات میں اور ہماری عدبی اور ہماری ثقافتی سرگرمیوں میں موجود رہے اور ایک تناور درخت بنے کیونکہ رومی کو یاد کرنا دراصل سچی بات یہ ہے کہ رومی اور اقبال ہمارے محبوب نہیں ہیں براہ راست رومی اور اقبال ہمارے راستے کا سنگ میل ہیں یہ نشاندہ ہی کرتے ہیں ہماری منزل کی اور ہماری منزل تو وہ ہے جو خود رومی نے کہا ہے منزل ماں کے بریاس ہماری منزل تو خدا اور اس کا رسول ہیں تو رومی اور پھر بیسویں صدی میں جو رومییں ثانی ہیں صحیح معنی میں علامہ اقبال ان سے محبت کا سبب وہ محبت ہے جو عزلی اور عبدی محبت ہے اور ان کو یاد ہم جب کرتے ہیں تو دراصل ہم وہی کھویا ہوا پیغام یاد کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو کچھ چیزیں نئے سرے سے یاد کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں اقبال کا پیغام اور رومی کا پیغام ہم وہ جو کہا نا کہ وہ جو سوے قطار میں کشم ناقی بی زمام رہ کہ وہ اونٹنی جو قطار چھوڑ کے اس سے ادھر ادھر نکل گئی ہے ہٹک گئی ہے رستہ چھوڑ گئی ہے اس شاعری کے ذریعے اپنے اس نغمے اور اس گیت کے ذریعے اپنے اس فن کے ذریعے میں اس کو واپس اس قطار میں لانا چاہ رہا ہوں میں ماذر چاہتا ہوں یہ بیٹری میری اس میں ذرا کمی ہو رہی ہے میں اس کو چارجنگ پہ لگا لوں میں ایک آدھے منٹ کے تاتل سے حاضر ہوتا ہوں علامہ اقبال کے کلام کی بات کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر مہین نظامی صاحب اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا کلام تمام انسانیت کے لیے محبت اخوت امن اور رواداری کا پیغام ہے ان کی تمام تصانیف میں ایک نمائیہ فلسفہ خودی کا فلسفہ ہے علامہ خودی کی پہچان کی بات کرتے ہیں خودی کی تربیت کی بات کرتے ہیں یہی فلسفہ خودی تصوف اور معارفت کی ابتداء بھی ہے اور در حقیقت اسی انفرادی اور استماعی خودی کی معارفت سے رب کی معارفت حاصل کرنا یہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کا مقصد ہے اور اسی کے لیے فلسفہ خودی کو سمجھانے کے لیے علامہ اقبال کے چند اشار آپ کے سامنے پروفیسر صاحب تشریف لے آئے ہیں اور اگر ایک شیر تو ضرور سنا دیجئے زندگانی ہے صدف کترہ نیسان ہے خودی وہ صدف کیا کہ جو کترے کو گوھر کرنا سکے وہ اگر خود انہیں گراؤں خود گراؤں خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرنا سکے بے شک بے شک تو جناب میں نے ساری گفتگویں سنی ہیں اور بہت متاثر ہوا ہوں خصوصا ہمارے کونیا سے جلال الدین رومی کے ہم بطن ڈاکٹر علی تمیزال نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں ڈاکٹر عیسان احمد صاحب نے جلال الدین رومی کے والد محترم حضرت پہاولت کا ذکر خیر کیا بہت خوبصورت اقتباسات انہوں نے پیش کیے ڈاکٹر عزیز صاحبہ نے ان کے مولانا جلال الدین رومی کے ملفوظات ان کے ڈسکورسز پہ بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ نے بہت ہی عالمانہ انداز میں جنوبی ایشیا میں جو اثرات ہیں رومی کے اور خصوصا صوفیاء کے ہاں مختلف سلسلوں میں اس پر بہت اچھی گفتگو کی ہے تو میں تو مطلب کوئی علمی گفتگو کرنے کا خود کو نہیں اہل پاتا ہوں اور کر بھی نہیں پاؤں گا اور پھر مسئلہ یہ ہو گیا کہ میرے ساتھ تو بڑا کیا کہنا چاہیے دھوکہ تو نہیں مناسب لفظ لیکن جب تک کوئی متبادل لفظ نہیں ملتا دھوکہ ہی سمجھ لیجیے کہ ایک پہلی میرا موضوع ہے نا ایک تلسم ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے جن کا نام شمس طبریزی ہے شمس طبریزی جو ستر سال سے کم و بیش کچھ ان کی عمر تھی اور ان کی عمر مبارک کے صرف تین سال ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے اور ان کی مومنٹس کا ہمیں علم ہے باقی تو کوئی ایسے سورسز نہیں ہیں اور کچھ وہ کیا کرشمہ تھا ان میں اور کیا ان کے کمالات تھے کیا کرامات تھی کس طرح وہ کیوی آگری کرتے رہے ہیں لیکن چونکہ شمس ہمارے بہت بڑے محسنوں میں سے ہیں بلکل یقین جانی ہے کہ اگر شمس نہ ہوتے تو جرال الدین رومی وہ رومی نہ ہوتے جو ہمیں محبوب ہیں اور جن کو ہم آج یاد کرنے کے لیے کچھے ہوئے ہیں تو شمس سے محبت بھی ظاہر ہے اسی سبب سے ہے اور اپنے محسنوں کو یاد کرنا ہمارے جو محسن ہیں ہماری جو ملی زندگی ہے ہماری خیاسی ثقافتی زندگی ہے یا عدبی زندگی ہے یا فکریات ہیں ہماری اس میں جو ہمارے اقابر ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو معاشرے کو دی جاتی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ان کو یاد کرنے سے ہوتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جہاں اللہ والوں کو آپ یاد کرتے ہیں نیک لوگوں کو یاد کرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت تو نزول ہوتا ہے دراصل یہ بھی وہ تجدید محبت ہے اور تجدید ارادت ہے جس کے لیے ہمیں کٹے ہوتے ہیں تو بہرحال میں کچھ مختصر سی باتیں حضرت شمس الدین تبریزی کے حوالے سے آپ کی فضمت میں عرض کروں گا شمس پر بات کرنا اس لیے بہت مشکل ہے کہ دنیا کے عظیم کرین دماغ نے اور دنیا کے سب سے زیادہ دھڑکے ہوئے دل نے شمس پر بات کی یعنی کہ جلال الدین رومی نے اور اس پیرائے میں محبت کو سراہا ہے ان کی شخصیت کو قراج تحسین پیش کیا ہے کسی نویت کی کوئی کم ہی نہیں رہے لیکن بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہے اور اس کا کچھ ذکر ضروری ہے میں اس اعتبار سے بھی شمس سے بہت محبت رکھتا ہوں اور ان کے بارے میں مطلب بہت ہی میرے اچھے جذبات ہیں اور عجیب بھی مجھے محسوس ہوتا ہے اس وقت جو ہماری انٹیلیکچل سپیس ہے گلوبل اس میں رومی سرح فہرشت مشہور ترین لوگوں میں اور ظاہر ہے جو شخص رومی کو جانتا ہے وہ شمس تبریز کو جانتا ہے اتنا مشہور و معروف آدمی اتنا مقبول آدمی اور اس کی زندگی کے حالات اخفا میں پردے میں ہجاب میں ہمارے علم میں نہیں ہیں بہت تفصیلات سے علا تو یہ جو پرسراریت کا ایک حالہ شمس کی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہے اور میسٹریز کی ایک کہتشاں ہے خوصے قضا کہہ لیجیے جو احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کی زندگی کا اور ان کی تعلیمات کا اور ان کے افکار کا یہ خود ایک کشش کا باعث ہوتا ہے اور ظاہر ہے شمس میں وہ ساری کششیں موجود ہیں جو ان میں ہونے چاہنے ہیں ظاہر ہے رومی جیسا تحفہ امت مسلمہ کو جس شخص نے دیا ہو آئیشہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ یہ جو سکہ ڈھلا آئے جو سونا تو معمولی سونے کا سکہ تو ایک معمولی سی چیز ہے اب روز روز تو رومی جیسے سکے نہیں ناڈھلتے ہیں امتوں کی ٹکسال میں ملتوں کی ٹکسال میں تو شمس میں جو اس کو جو بنایا ہے اس کی روحانیت کو رومی کی روحانیت کو رومی کی معرفت کو رومی کے وجدان کو اور رومی کے جو پول توڑے ہیں اور رومی پر جو جالے تنے ہوئے تھے میں اس پر تھوڑی سی گفت کروں گا تو وہ ظاہر ہے بہت ہی طاقتور ایک شخصیت اب ہمیں شمس کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں اس کے چند ایک تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ذرائع کون سے ہیں سورسز ہمارے کون سے ہیں ہم منابع کون سے ہیں اتفاق سے شمس الدین تبریزی کے ملفوظات موجود ہیں جن کو مقالات شمس تبریزی کہا جاتا ہے اور سلسلہ مولویہ میں جلال الدین رومی کے سلسلے میں اس کا ایک نام خرقہ شمس بھی ہے جو مجموع ملفوظات ہے اس کا نام خرقہ شمس بھی ہے خرقہ وہی گاؤن ہے جو صوفیہ کا ہوتا ہے اور ان کے پہچان ہے اور سرکے پہ بے شمار کتابیں بھی لکھی گئیں کشف الماجوب میں خرقے کا ایک بہت ہی مفصل باب ہے اور شاید وہ خرقے کے موضوع پر پہلا صوفی عدب کی تاریخ میں وہ پہلی مباحث ہیں جو حضرت سید علی حجویری نے کشف الماجوب میں خرقے کی عامیت اور اس سے متعلقہ موضوعات پر کی ہے تو اس کتاب کا نام خرقہ شمس ہے دوسرا بہت اتھنٹک سوس شمس شمس کی زندگی کے بارے میں اور شمس کے اس کا انٹریبیوشن کے بارے میں اس کے دار کے بارے میں جو رومی کی زندگی میں ان کی وجہ سے پیدا ہوا وہ خود جلال الدین رومی کی تسانیح ہے شائری میں تو بہت ہی والہانہ بہت ہی والہانہ انداز میں ان کا ذکر ہوا ہے کوئی کتاب خالی نہیں ہے جلال الدین رومی کی جس میں انہوں نے اپنے محسن کو اس طرح یاد نہیں کیا ہے جس طرح اس کو یاد کرنے کا حق تھا اب شائری میں تو ایسے ایسے انداز میں انہوں نے شمس کا ذکر کیا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر گئے ہیں کسی وی صدی میں بیٹھے ہیں ہمارا شعور بہت برتر ہو گیا ہمارے علوموں پیشرفت ہو گئی بہت ان سب پیشرفتوں کے باوجود ہماری جو انسانی پیشرفت ہے ہمارا جو انسانیت کا قد و قامت ہے اور ہمارے افلاقیات کے جو قد و قامت ہے وہ اتنے ترقی آفتہ نہیں ہیں وہ اس شائری کو سہار سکیں اور اس شائری کو اس سطح پر جا کر اس سے لطفاندوز ہو سکیں جس سطح پہ جلال الدین رومی نے جا کے شمس کو یاد کیا اس کے بعد بہت امیجیٹلی جو اپورٹنٹ سورس ہے شمس کے بارے میں جاننے کا وہ جلال الدین رومی کے صاحب زادے سلطان بلد کی تسائنی جو زیادہ تر تو مسلمیوں کی شکل میں ہیں اور ان کے اپنے ڈسکورسز بھی ہیں سلطان بلد کے بھی مقالات اور معارض ہیں ان میں چونکہ سلطان بلد بھی زیر تربیت رہے ہیں شمس کے تو انہوں نے براہ راست اپنے استاد کے بارے میں اور اپنے باپ چونکہ استاد بھائی بھی تھے باپ بیٹا شمس اگر استاد ہیں تو رومی بھی شاگرد ہیں اور سلطان بلد بھی شاگرد ہیں تو باپ بیٹا استاد بھائی ہو گئے تو انہوں نے اپنی ان تصانیف میں ایک مربوط انداز میں ایک ترتیب کے ساتھ بہت سارے واقعات بیان کی شمس کے اپنے ڈسکورسز میں ان کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ بھی منتشر ہیں پراغندہ ہیں بل ارنجڈ نہیں ہیں ظاہر ہے کسی بات کا کہیں ذکر ہے کسی بات کا کہیں ذکر ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے تھا شمس تبریزی تو اپنی سوانے عمری نہیں لکھ رہے تھے بیان فرما رہے تھے جلال الدین رومی نے بھی ان کی سوانے عمری نہیں لکھی وہ تو اپنے افکار میں اور اپنے محسوسات میں جہاں ان کو جس انداز میں یاد آئے شمس اس طرح انہوں نے ذکر کر دیا سب سے پہلی ایسی کابش اس سلسلے میں ہمیں سلطان ولد کی ملتی ہے اب سلطان ولد کے فوراں بعد اگلی جنریشن میں وہ اہم کتابیں جو رومی کے بارے میں لکھی گئی ہیں اور رومی کے خاندان کے بارے میں اور ان کی طریقت اور ان کی تصانیف کے بارے میں لکھی گئی ہیں جو ان کے تذکرے وہ اہم سورسز ہیں شمس کے بارے میں جاننے کا اس میں سب سے اہم ایک رسالہ ہے سپہ سالار ہے اور دوسرے نمبر پر ایک اہم کتاب ہے اس کا نام ہے منعقب العارفین جس کے مصنف ہیں شمس الدین افلاکی یہ سلطان ولد کے بیٹے عارف چلوی کے مرید تھے افلاکی اور ان تصانیف کے کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہوئے ہیں اس میں ایک ایک چپٹر ظاہر شمس کے بارے میں بھی ہے ان تمام لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے رومی سازی میں اپنا کردار ادا کیا ہے بحیثیت مربی یہ تو ان کے سورسز کا مسئلہ ہوئی ہے اگلی بات جو مجھے ارز کرنی ہے میں چند باتیں اس طرح کی کر کے تھوڑا سا پھر ان کے اسلوب تربیت اور انداز تعلیم پر ارز کروں گا بہت زیادہ یہ وہ شخصیت بھی ہیں جو غلط فہمیوں کی زد میں جن کے بارے میں مغالطوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ہماری یہ بدقسمتی ہے مجھے اچھی طرح سے معلوم نہیں ہے کہ ویسٹ میں کیا صورتحال ہے کہ جو آدمی جتنا محترم ہوتا ہے جتنا زیادہ مقبول ہوتا ہے جتنا زیادہ معروف ہوتا ہے وہ اعتراضات کی زد میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بارے مغالط فہمی پھیلتی زیادہ ہیں پھیلائی زیادہ جاتی ہیں اس کے بارے میں مغالطیں بہت زیادہ جنم لیتے ہیں بہت ضروری ہے کہ شمز کے بارے جو ڈکٹر علی بھی بتا رہے تھے کہ جو سلجوک یونیورسٹی میں ان کا انسٹیوٹ ہے اس کے بھی یہ اہداف اور مقاصد میں ہیں کہ رومی اور ظاہر ہے رومی سے جڑے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں ان کی شخصیت ان کی تعلیمات ان کے نظریات ان کے افکار کے بارے میں جو جو بھی غلط فہمی پھیلی جا رہی ہیں یا جان روج کر پھیلائی جا رہی ہیں ان کا ازالہ کرنا ان کی بزاحت کرنا تو شمز کے بارے میں ایک لائن لگی ہوئی ہے غلط فہمیوں کی جی انپڑ تھے ہرگز انپڑ نہیں تھے عجیب بات ہے حافظ قرآن تھے کاری تھے اور سات قرطوں میں قراط کرتے تھے اور قرآن کریم پڑھاتے تھے مدرس رہے قرآن کریم کے شمز تبرزی اچھا جناب اگلی غلط فہمی جو بہت ہی سننے کو ملتی ہے بہت ہر قرآن کو ان کے جی مست ملنگ آدمی تھے ایسے مولائی تھے کلندر تھے کوئی دین سے لینا دینا نہیں تھا خود اب ویسٹ سے رومی کا امیج بھی تو کمو بیش یہی بن رہا ہے نا یعنی وہ وہ جو ناشتہ گاتہ جو رکھ سے درویش کرتا ہوا رومی ہے وہی مغرب کا رومی ہے اور جنوبی ایشیا والے اور سب کانٹینیٹ کے لوگ تو اس رومی کو جانتے ہیں جو مسنوی امانوی کا خالق اور مسنوی وہ ہے جس کو قرآن اور حدیث کی بہترین تعبیر اور بہترین تفسیر قرار دیا جاتا تو یوں رومی بھی ہرے کا امنا امنا جیسے سا چہرے کا امنا امنا یہ اچھا جی بلکل کوئی ملانگ آدمی نہیں تھے آپ کو حیرت ہوگی مطلب مجھے خود بہت حیرت ہوئی میرا بھی جو ابتدائی تاثر تھا سنی سنائی باتوں سے حالانکہ میرا تعلق ایک بہت ہی ذمہ دار خانکہ سے ہے جو چشتی نظامی خانکہ ہے مگر وہ ان کی جو عزت اور عظمت ہے اور ان کی جو افلاق بلندی ہے اس کے ساتھ ایک تاثر یہ موجود تھا کہ وہ بنیادی طور پر مجذوب یا نیم مجذوب قسم کے آدمی خانکہ حاشا وقت اللہ ایسا بالکل کچھ نہیں ہے وہ مستند عالم تھے فقیح تھے شافعی فقہ پر ان کا عمل تھا اور انہوں نے اس وقت کا یوں کہہ لیجئے جو بھی درس نظامی تھا جو ایک عالم مستند عالم بننے کے لیے کرکلم تھا ضروری وہ سارا انہوں نے پڑھا ہوا تھا اور اس میں سے بعض کتابیں انہوں نے مدرس کے طور پر پڑھا بھی رکھی تھی اور اس قدر زیادہ احترام شریعت ہے شمس میں اس قدر زیادہ ہے بلکل کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی ایسے آدمی کے ساتھ اور کسی ایسی فکر کے ساتھ جس میں سنت سے سرے مو بھی انحرام مطلب وہ بڑے اکابر کے ساتھ رہے ہیں شمس تبریزی شیخ مہی الدین ابن عربی کے ساتھ رہی شمس تبریزی کی مجلس اور صحبت رہی ہے شیخ آہد الدین کرمانی کے ساتھ اور آہد الدین کرمانی کا جو سلسلہ ہے اس کی جو اناتولیہ میں کنسنٹریشن ہے اور خود بغداد میں چونکہ شیخ آہد الدین کرمانی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے جانشین بنے بغداد میں اور فلسفیوں کے ساتھ رہے شیخ شہاب الدین سہروردی جن کو شیخ اشراق کہا جاتا ہے یہ دوسرے عوارف المعارف والے نہیں دوسرے جو فلسفی ہیں اور ایک شہاب حریبہ تھے وہ ان سارے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھتا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ شمس اگر ان شخصیات پر کچھ اعتراض کرتے ہیں تو وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ سنت کے پابند نہیں یہ پابند شریعت نہیں ہے ہر جگہ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کا احترام بھی کرتے ہیں ان سے محبت بھی کرتے ہیں ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں ان کی علم اور ان کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں لیکن شمس تبرزی سب سے بڑا اعتراض جو ریجسٹر کرواتے ہیں بہت سارے ایسے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وہ ہے کہ یہ مطابعت محمدی میں کامل نہیں تو مجذوب کا تو یہ طرز عمل نہیں ہوتا مجذوب تو ایسی ایک حالت میں ہوتا ہے کہ خود اس پر بھی شریعت کی پابندی کوئی نہیں ہوتی وہ مرفوع القلم ہے مرفوع القلم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے بہت ہی واز ویڑی مچ وائز شمس تبرزی کوئی حلقہ بلکہ آدمی نہیں تھے اور کوئی وہ مجذوب نہیں تھے اور کچھ ایسا نہیں یہ ضرور ہے کہ ان کی طبیعت میں جو ایک ترنگ اور ایک موج تھی ایک لہر تھی وہ میں چند اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا وہ ملامتی انداز جو ہم کہتے ہیں وہ آدمی جو اپنی اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے اور اگر اس میں کوئی چھوٹی موٹی خامیاں ہیں تو ان کو وہ اجاگر کرتا ہے اور اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اپنی عزت اور عظمت بڑھانے میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا دیکھ رہی ہے یہ شخصیت ہے شمس کی تو یہ بہت عجیب غلط فہمیاں ہیں شمس سے زیادہ تو مطلب مجھے کبھی کبھی میں کمپارزن کرتا ہوں یہ ملفوظات شمس ہیں یہ ملفوظات رومی ہیں تو رومی کسی کو اگر رعایت دے دیں تو رومی دے سکتے ہیں شمس کی طرف سے رعایت نہیں ملے گی قرآن اور سنت پر بالکل نہیں ملے گی اچھا جناب علامہ اقبال بھی ظاہر ہے اعتراضات کی ضدمے اور مغالقوں کی ضدمے ڈکٹر ایوب صابر نے پی اچ ڈی کیا ان کی تصانیف کا ایک سلسلہ ہے ہر تیمی اعتراضات کا رد یہ ہے شخصیتی اعتراضات کا رد یہ ہے حقائق اور شواہد اور دلائل کے ساتھ تو یہ تو قسمت میں ہوتا ہے بڑے آدمیوں کی قسمت شراب پیتے تھے میں نے آپ کو صورت عال بتائی ہے کہ شریعت کے بارے میں اور پابندی شریعت کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا شمس تبریزی کہاں شراب کی سکتے تھے کوئی شراب نہیں کیتے تھے جو بہت ہی عجیب اور خطرناک بات یہ ہے جو مغالطوں میں سرح فہرست ہے وہ یہ ہے کہ جلال الدین رومی کا اور شمس کا جو تعلق ہے تعلق روحانی وہ جنسی تعلق جن لوگوں کے ہاں انسانوں کے مابین سوائے جنسی تعلق کے کسی اور تعلق کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان کی یہ رائے ہو سکتی ہے ہمارے پاس تو انسانوں کے باہمی تعلقات کی ہزاروں اقسام ہیں اور وہ اتنی ہی اہم ہیں اور اتنی ہی قابل محبت ہیں اور اتنی ہی شدید ہیں اور اتنی ہی سراپا احساس اور جذبہ ہیں اور انہی چیزوں کو دیکھ کے لوگوں کو یہ گمان گزرتا ہے کہ بھئی یہ سوائے جنسی تسکین کے تو ایسا کوئی تعلق ہو نہیں سکتا مطلب یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے اب جلال الدین رومی اور شمس کی جب ملاقات ہوئی ہے تو شمس واز سکسٹی پلس اور جلال الدین رومی کی عمر تھی اڑتیس بر اور تقریباً دو برس دو سوہ دو برس ان کا ساتھ رہا ہے اور بیچ میں کچھ چند مہینوں کا گیپ بھی ہے اکٹھے نہیں رہے ہیں تو مطلب کس نوعی اتقا کوئی جنسی تعلق ہو سکتا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی اگلی بات یہ ہے کہ جو یہ بڑے سنجیدہ مغربی محققین ہیں اور کئی ان میں سے ماہر نفسیات بھی ہیں جو اس تعلق کو اور اس محبت کو اس نظر سے دیکھتے ہیں وہ اگر شمس کے ڈسکورسز پڑھیں تو انہیں حیرت ہوگی کہ دو معاملات ایسے ہیں جن پر شمس نے ڈھول بجا کر تنقید کیا اور ہر وقت تنقید کیا اور شدید برا بھلا کا حال خانکاہی پس منظر کے لوگوں کو اور دینی مدرسوں کے پس منظر کے لوگوں ان میں سے ایک ہی یہ ہے کہ یہ جو صوفی ہیں اور یہ جو ملنگ ہیں اور یہ جو بہت سارے مذہبی یعنی مذہبی لوگ ہیں یہ بھنگ پیتے ہیں اور بھنگ کو یہ ناجائز نہیں سمجھتے دیکھئے نا جس پر اعتراض لگ رہا ہے شراب پینے کا اس نے سب سے زیادہ اپنے اہد میں جہاد کیا ہے بھنگ پینے کے خلاف جو بھنگ پینے کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے خلاف مستقلا مورچے میں رہتا ہے کیا وہ شراب پیئے گا دوسری سب سے بڑی چیز جس کے خلاف شمس کے ہاں شمس کے ہاں جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور شمس نے بار 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 جس کا رد کیا اور شدید ناپسند کیا ہے وہ ہے گے کلچر ہم جنس پرستی انہوں نے کہا کہ جی اتنا زوال پذیر ہو گیا معاشرہ کہ بہت ساری جو جو بہت ہی ذمہ دار خانکائیں نہیں ہیں یا ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں یا بہت سارے جو مدرسے ہیں ان میں کئی ایسے مسائل ہیں اور خدا کے لیے سب کچھ سے بچو سب کچھ کو ختم کرو شمس کے بارے میں جو ناپسندیدگیاں ڈیولپ ہوئی ہیں خود شمس کی زندگی میں ان میں سے بہت سارے اثرات یہ بھی تھے یہ بھی وجوہات تھیں کہ وہ تو تیغے برہنا تھے شمشیرے بینعام تھے اس طرح کے مسائل کے سراغ اب شمس کے ڈسکورسز پڑھنے کے بعد جب آدمی یہ دیکھے گا کہ ایک آدمی نے اپنی گفتگویں میں کوئی ستر بار تو لانت بھیجی ہے اور برا بھلاکار جن میں ہم جنس بازی کا تعلق ہے تو وہ خود ہم جنس پرست ہوگا اچھا پھر وہ دمشق میں رہا ہے وہ حلب میں رہا ہے ایسے بڑے بڑے مراکز میں رہا ہے جہاں یہودی بھی تھے جہاں عیسائی بھی تھے اور ارمنستان کے عیسائی تھے اور مطلب بہت خوبصورت لوگ تھے میل یا فی میل کی قید سے بالاتر تو اس آدمی کو ساٹھ سال میں ساٹھ سال کی عمر تک پہنچنے کے لیے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس سے اس کی وہ نیڈز پوری ہو جائیں اور اس کی سیکشل تسٹ کم ہو جائے اور ساٹسفیکشن ہو جائے اور وہ اتنے ہزاروں میل کا سفر کر کے کونیاں ہی آیا اور جلال الدین روم جو ہیں وہ کوئی ایسے یوسف ایسانی تو نہیں تھے کہ وہ شہرہ آفاقوں کہ بھائی رومی کا جو حسن و جمال اور وغیرہ مرحب ساری یہ فضولیات ہیں اور یہ بالکل ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اکابر کے دامن پر یہ جو پھینکے گئے ہیں چھینٹے اپنی اپنی سطح پر ان کا اضالہ کرنے کی بھی کوشش کریں یہ باتیں میں نے ضروری جانا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ہم کوئی رومی کے بارے میں سیشنز رکھیں کوکورس رکھیں اور اس میں ظاہرہ شمس پر بھی بہت گفتگو ہوگی اور پھر دو تین سیشنز ہمارے ایسے ہوں گے جن پر ہم بہت ہر ہر پہلو سے شمس کو بسکس کریں گے ان کے افکار کو بھی جانیں گے ان کی شخصیت کو بھی جانیں گے تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اب معلم اور مربی کے طور پر ایک انسان ساز کے طور پر ہم شمس کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور اس کے سلسلے میں کون سا ایسا میٹیریل ہے جس سے ہم نتائج حاصل کرتے ہیں وہ چار پانچ پہلو ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے مجھے کائنلی کوئی بتائیے گا میں ظاہر ہے اب پروفیسر جتنا سینئے روتا جاتا ہے اس کا ٹائم وائن سے کوئی احساس نہیں رہتا ہے اور آپ سارے لوگ بیٹھیں ہیں تین گھنٹے سے کوئی کوچھ اس کروں گا کہ دس منٹ میں سب وائن اپ کرو جی تو شمس نے ہمیشہ قصب حلال سے کھایا بیا ہے کوئی اہدہ نہیں لیا کوئی وظیفہ نہیں لیا کبھی کسی خانکاہ میں نہیں گیا یہ وہ دور ہے جب مسافر ہوتے تھے تو مسافر خانکاہوں میں قیام کرتے تھے ہوتل ہوتل تو تھے نہیں مسجدوں میں قیام کرتے تھے مدرسوں میں رہتے تھے ان کو انٹرٹین کیا جاتا تھا لوکل ہسپٹیلیٹی ساری فراہم کی جاتی تھی شمس سفر بہت کرتے تھے اتنا سفر کرتے تھے کہ ان کا نام رکھ دیا گیا شمس پرندے یعنی پرندہ پنچی کہیں ٹکتے کوئی نہیں تھے ساٹھ سال نے ٹکے کہیں تو وہ جو شمس پرندہ ہے پنچی ہے وہ جس جہاں بھی جاتا تھا وہ خانقاہ میں نہیں جاتا تھا کہتے وہاں تو صوفی جاتے ہیں میں تو صوفی نہیں ہوں مدرسے میں نہیں جاتا تھا کہ وہاں تو علماء کرام رہتے ہیں یا طالب علم رہتے ہیں میں نہ تو عالم دین ہوں وہ نیگیشن کرتے تھے اپنی بہت ساری خصوصیات کی ان کے مزاج میں تھا میرا حق نہیں ہے مدرسے میں رہنا اور مفتی روٹیوں کھانا مسجد میں نہیں قیام کرتے تھے کہ جی اللہ کا گھر تو عبادت تو ریاضت کے لیے ہے وہ نماز پڑھنے میں جاتا ہوں تو میں وہاں کیسے قیام کروں تو وہ سراہوں میں ٹھائتے تھے اور ہر جگہ محنت مزدوری کرتے تھے وہ کلی بنتے تھے اور پیسے لیتے تھے اور اس سے دو چار دن گزار لیتے تھے وہ مزدور بن کر تعمیراتی کام میں حصہ لیتے تھے کمزور آدمی تھے فزیکلی لمبے تھے بہت پتلے تھے خود لکھتے ہیں کہ کئی دفعہ تو میرا یار یہ نقصان ہو گیا کہ مجھے تب سے کمزور جان کے کسی نے مزدوری نہیں کہ اس نے کیا کام کرنا کتنی ایٹنٹ ہو لے گا یہ پھر بھی وہ اپنی ارننگ سے اپنا کھاتے تھی تھے یہ بہت عجیب و غریب نہیں ہے اور قابل تحریف نہیں ہے القاسب و حبیب اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والا اللہ کا محبوب ہے باقی ساری چیزیں تو چھوڑ دیجئے یہ وہ دور ہے جب خانگاہوں اور مدرسوں پر وقف آمدنی کی لائنیں لگی ہوئیں جو بادشاہ آ رہا ہے اس نے اپنے ظلموں سے تم کلیگلائز کرنے کے لیے اہل خانگاہ اور اہل مدرسہ کی امدردیاں حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک طرح سے برائب کیا یہ جی آپ کا وقف ہے یہ آپ کی ایسٹس ہیں اور اس سے آپ اپنے مریدوں کا کام چلائیں اپنے شاگردوں کا کام چلائیں چنانچہ وہ خانگاہیں اور وہ مدرسے وہ کام نہیں کرتے تھے جو شمس ساری زندگی کرتے رہے ہیں وہ آزاد تھے اب وہ جو شمس پرندہ ہیں وہ کبھی کبھی ارنہی کے لیے قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے معلم اور مدرس بن جاتے تھے اور انہوں نے بتایا ہے میں فلان جگہ پڑھاتا رہا فلان جگہ پڑھاتا رہا اور وہاں قرآن کریم پڑھانے کہ انہوں نے اپنے کچھ تجربات بیان کی ہیں ایک سورس وہ ہوگا ان کو ایز مولم جاننے کا تین مہینے میں وہ قرآن کریم پڑھا دیتے شمس اور اپنے طالب علموں کے ماں باپ کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے تھے ڈان ٹپڑ کہ بہت عادی تھے اس پر میں ذرا بعد میں ویسے تو بات کرنا چاہتا ہوں یعنی یہ تصور ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ جب ہم شمس تبریزی کا نام لیتے ہیں تو وہ شمس تبریزی کا جو نساب ہے نساب تربیت ہے وہ بہت سخت ہے وہ رومی ہی تھے جو اس میں سیکندن بن کے نکلے ہیں اور سورج بن کے نکلے ہیں اس لیے کہ رومی نے وہ سارا کچھ برداشت کیا ہے سہار لیا ہے اون کیا ہے قبول کیا ہے اس میں کامیاب اترے ہیں آپ ہم تو ایک دن نہ گزار سکیں شمس جیسے آدمی کے ساتھ سنانچہ ویسٹ میں جو شمس چناسی پر کام ہوا ہے انہوں نے ملایا ہے کہ جی وہ یونان کے کچھ فلسفی ہوتے تھے جو مردم بیزار ہوتے تھے ڈان ٹپٹ کرتے تھے تو یہ شمس بھی ہی وز وان آف دم اسی شجرہ نصب سے ہیں اسی قبیل کا ان کا مزاج ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے سن کی پاگل دیوانہ کہنا تو عام ہے ان وجوہات کی بنیاد پر کہ بساں اوقات وہ کر میں ابھی نہیں تھوڑا سا تو ایک تو وہ جو انہوں نے خود اپنے واقعات بیان کی ہیں بطور معلوم تجربات بچے جو ایسے سٹورنٹ ہوتے تھے جو بہت ہی پرابلمیٹک ہوتے تھے بہت ہی شرارتی بہت ہی پریشان کر دینے والے ان کو وہ بزریہ مولا بخش رام کرتے تھے ایک دو انہوں نے واقعات خود بتائے ہیں کہ جی فلان شہر میں ایک بچہ تھا اور اس کے یہ مسائل تھے اس کو میں نے یوں کیا وہ آج آج کے معاشروں میں جن کا نعرہ ہے کہ پیار مار نہیں پیار تو وہ تو بہت مشکل کام ہے تو خیر شمس جب اس اس ٹریننگ سے بچوں کو گزارتے تھے تو وہ پھر اچھے بچے بن جاتے تھے اور بلکل ٹھیک ہو جاتا تھا ماں باپ خوش ہوتے تھے ایک جگہ تو انہوں نے لکھا کہ وہ بچہ جب اس عمل سے میں نے گزارا تو اس کے بعد وہ تو فرشتہ بنا اس کے ماں باپ نے مجھے کپڑے لا کے دیئے تحایف لا کے دیئے کہ حضور ہم تو پہچان ہی نہیں رہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے یہ تو اتنا مرد سالح بن گیا ہے ماشاءاللہ کتنی تیزی سے قرآن کریم پڑ رہا یہ تو اتنا سعادت مند ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے اندر چھپی ہوئی سعادت کو آپ نے ہی پہچانا نیاز مندی کو آپ ہی نے ٹھونڈا ہم آپ کے زندگی بھر ممنون رہیں گے بغیرہ وغیرہ دوسرا ایک بزرگ تھے بہت یہ بھی ایک نئی بات ہے مرحال ہے وہ یہ کہ ایک بزرگ ہیں ان کا نام ہے شیخ حسن بلغاری تبریز میں ان کا مزار ہے ایران میں اور ان کا تذکرہ بھی چھپ گیا ہے مقاماتیں حسن بلغاری کے نام سے میرے خال ہے ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ نے وہ مجھے عنایت کیا تھا جب یہ تہران میں پی ایش ڈی کر رہی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے وہ شیخ حسن بلغاری کسی ایک شمس کا ذکر کرتے ہیں اور وہ شمس تبریزی ہے جو ان کا مربی ہے اور وہ اس میں جتنی بھی خصوصیات بتاتے ہیں وہ وہ ساری وہ خصوصیات ہیں جو شمس کی خصوصیات ہمیں شمس کے ڈسکورسز سے ملتی ہیں اور رومی اور رومی کے تذکروں سے ملتی ہیں وہی انداز تربیت وہی سختگیری وہی ایک یعنی سچ پر اور شریعت پر کوئی کمپرومائز نہیں بغیرہ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہر حسن بلغاری نے کہا کہ شمس نے مجھے کہا کہ میں تو مرید مرید نہیں کرتا اور کوئی ایسا میرا دھندہ نہیں ہے بس میرے دو ہی پیارے سٹوڈنٹ ہیں ایک تم ہو اور ایک تمہارا بھائی روم میں روم میں تو جلال الدین رومی تھے تو کیاس ہے محققین کا کہ یہ ایک نیا انکشاف ہے نئی دریافت ہے کہ شمس تبریزی کا ایک اور طالب علم ایک اور فیض یافتہ اسی طرح سے ان سے تربیت پاتا ہوا شخص مل گیا اور میں بھی بلکل اسی حق میں ہوں کہ شیخ حاصل بلغاری جیسے شمس کا ذکر کرتے ہیں یقیناً وہ شمس تبریزی وہی شمس تبریزی جو جنہوں نے رومی کو رومی بنایا اس کے بعد سب سے بڑا جو ان کا مثال ہے ان کی تربیت کے نتیجے کے طور پر جو شخصیت بنی وہ خود جلال الدین رومی ہیں اس کے بعد اگلا مواد ہمیں ان کے تربیتی نظام کا مل سکتا ہے جلال الدین رومی کے بچوں کے حوالے خاص طور پر جو ان کے بڑے صاحب زادے تھے سلطان بلد اور ان کے چھوٹے بیٹے جن سے بعد میں کئی مسائل بھی ہوئے اور ایک اور غلط فہمی پیدا ہوئی کہ جو شمس کے قتل میں شریک تھے گویا ان کا نام علاو الدین ہے جن کو جلال الدین رومی نے تقریباً آگ کر دیا ہوا تھا اور کوئی تعلقات اب بھی وہ خاندان الگ ہے وہ برانچ الگ ہے اور جلال الدین رومی کا جو مرکزی خاندان ہے وہ ان لوگوں کو آن نہیں کرتے ہیں لیکن ان کی تربیت کے سلسلے میں بھی ان کو بھی جو ہدایات اور نصیحتیں وغیرہ کی ہیں شمس نے وہ راکٹ کے موجود ہیں ان سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ افتیار کرتے تھے کیا اندازہ ہے ان کے تربیت کا اگلا اور بہت اہم یعنی رومی کے بعد زیادہ اہم وہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کی کچھ تربیت کی کونیا میں چند مہینوں میں اور انہیں بالکل مختلف بنایا جو رومی کے والد کے مرید تھے ان کے عقیدت مند تھے یا رومی کی خانکہ سے وابستہ تھے اور پھر اس طرح کر دیا ان کو کہ رومی نے انہیں اپنا جانشین بنایا رومی کے جانشین رومی کے جو بیٹے ہیں وہ تو تیسرے جانشین ہیں ان کے رومی کے بڑے بیٹے ان کے تیسرے جانشین ہیں رومی صوفیوں میں سے اس اعتبار سے بھی بڑے اہم ہیں کہ انہوں نے خانکہوں کو خانکہوں میں موروسیت کی باپ کے بعد بیٹا باپ کے بعد بیٹا اس کی نہیں اس کی تائید نہیں کی اس کو ڈسکارج کیا ہوا تو صلاح الدین زرکوب جن کو فارسی والے زرکوب کہیں گے جن سے بہت شدید محبت کی شمس کے بعد رومی نے اور وہ پھر وہ تو ان کی زندگی میں ان کا فسال ہوا اس کے بعد حسام الدین چلپی جن کی فرمائش پہ مسنوی لکھی یہ بھی شمس کے بڑے منظور نظر تھے صلاح الدین زرکوب کی تربیت بھی شمس نے کی اور یہ وہ لوگ تھے جن پر شمس اعتمار کرتے تھے بہت زیادہ حسام الدین کا تو اتنا لحاظ کرتے تھے شمس کہ وہ اتنے چہتے تھے ان کے ان کو بیٹا بھی کہتے تھے ادروائز وہ اس طرح کا تعلق کا اظہار کرنا کہ آپ دینی بھائی تو خیر سارے ہیں تو وہ ایک واحد مثال ہے حسام الدین چلپی کی کہ جن کو وہ بیٹا بھی کہتے تھے جن کی بات بھی مان جاتے تھے بات تو وہ جب نہیں ماننی ہوتی تھی تو جلال بین رومی کی بھی نہیں مانتے تھے تو وہ اتنے چہیتے تھے اور ظاہر ہے رومی بھی انہیں سارے آنکھوں پہ بٹھاتے تھے اور حسام الدین چلپی پھر رومی کے جانشین بھی بنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رومی کی تربیت تو بالکل ہے اپنی جگہ پر تو سلسلہ مولویہ کے کم از کم دو اور سجادہ نشینوں کی صاحبان خانقہ کی تربیت بھی براہ رات شمس میں کی ہے تو وہ باتیں بھی موجود ہیں جس سے ہم یہ کچھ نکات نکال سکتے ہیں کہ وہ بہرحال کس طرح کے مربی تھے اور کتنی غیر معمولی ان میں انسان سازی کی وہ صلاحیتیں تھیں اچھا جناب اب میں بہت ہی اختصار سے کروں گا اور زندگی رہی تو پھر کبھی اس پر تفصیل سے بات کروں گا ایک تو کوئی ایک ہمیں نظر نہیں آتا ان کا تربیت کا کوئی ایک فاولہ اور بالکل صحیح ہے اس لیے کہ جو معالج ہے وہ ایک ہی علاج تو نہیں رکھتا اس کے پاس ایک علاج نہیں ہوتا وہ تو ہر مریض اور ہر جو کیس ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے تو وہ اس کے مطابق اس کے نزاج کے مطابق اور اس وقت جو بھی ضرورت ہو رہی ہوگی اس کے مطابق اس کا علاج کرے گا اور اس کو وہ تجاویز دے گا تو یہ ہمیں شمس کے ہاں بہت ہی ذمہ داری اور سمجھ داری کا مظاہرہ بنتا ہے کہ بعض اوقات بڑا دلچسپ ہے کہ وہ کسی کو کوئی ہدایت دے رہے ہوتے ہیں کسی کو کوئی ہدایت دے رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا اور ہمیں بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ شاید کو انٹرڈکشن ہے یہ کوئی تضاد ہے مگر وہ شمس بہتر جانتے ہیں اس شخص کی کمیونکیشن ہے شمس کے ساتھ تو ان کے احوال اور قوائف کی روشنی میں شمس انہیں وہ علاج تجویز کر رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مثال کا طور پر جلال الدین رومی کے ایک عقیدت مند تھے انہوں نے رومی کے چھوٹے بیٹے کے لیے شترنج خریدہ بہت ہی قیمتی اور وہ پیش کیا اور شمس کو بتایا تو شمس نے کہا کہ میاں اگر آپ جلال الدین کے دوست ہیں اور جلال الدین کے خیرخواں ہیں تو اس کے بیٹے علال الدین کے لیے شترنج نہ خرید اس کے پڑھنے کا وقت ہے اس کے کچھ بننے کا وقت ہے آپ اس کو شترنج پہ لگا رہے ہیں شترنج خرید کے دے رہے ہیں کسی بھی نویت کا وقت ضائع کرنے کا کوئی تعلق کوئی تصور شمس کے ہاں نہیں ہے اب علال الدین بھی سن رہے تھے اور ظاہر بچہ ہے تو بچے کے لیے ایک توفہ آیا ہے انہیں دلچسپی بھی تھی بہت شترانی سے تو ان کی وہ دلشکستہ ہوئے دلازاری تو ہوئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو سختگیری ہے اور اپنی رہے پر قائم رہنا جو رائے درست بھی ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے تو آپ دیکھئے نا کہ شمس نے کہا کہ میری بات رومی کے بارے میں بھی اور علال الدین کے بارے میں بھی زیادہ محبت اور زیادہ شفقت پر مبنی ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اگر سچے دوست ہو جلال الدین رومی کے تو اس کے چھوٹے بیٹے کے لیے شتران جنخری ہو اچھا جی اب سلطان ولد جو جلال الدین رومی کے بڑے بیٹے ہیں وہ بھی بہت ہی نیاز مند تھے جلال الدین رومی کے ان کو لینے حلب بھی گئے اور واپسی پر ان کے ساتھ شام سے کونیاں تک پیدل آئے اور یہ جلال الدین رومی نے کہا تھا کہ جب آپ شمس کو لے کر آئیں گے وہ آنے پر قائل ہو جائیں تو ان کو سواری پر بٹھائیں اور خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیدل چل کے آئے اور شمس ہمیشہ اس کا ریگارڈ کرتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ یہ سلطان ولد جلال الدین رومی کا وہ بیٹا ہے جو نازوں کا پلا ہوا ہے بہت نفیس ہے نوجوان تھے بیس اکیس سال کی عمر تھی مگر باپ نے ایسی تربیت کی ہوئی ہے اور ایسا حکم دیا ہوا ہے کہ یہ شام سے چلا آئے اور میں نے اسے بار بار کہا ہے کہ تم بھی گھوڑے پر بیٹھ جاؤ سوار ہو لو کچھ آرام کر لو وہ کہتا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے آپ بھی سوار ہوں اور ہم بھی سوار ہوں اور میرے باپ نے کہا ہے کہ تم نے پیدل آنا ہے تو میں تو شام سے ترکی تک پیدلیا ہوں گا اس چہیتے سلطان ولد کو جھڑکتے ہیں شام سے انہوں نے محسوس کیا ہے کہ یہ کافی وقت سلطان ولد جو ہے نا اپنی عمر کے جو طالب ہیں یا وزٹرز ہیں ان میں لگا کے تو بل بہت سختی سے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم نے زیادہ وقت نہیں گزارنا لوگوں کے ساتھ تم اپنا کام کرو جو باپ کہہ رہا ہے وہ حکم مانو جو ذمہ داریاں تم پرائد ہوتی ہیں وہ جام دو سلطان ولد اس وقت تک پڑھ لکھ گئے ہوئے تھے پھر انہوں نے کہا جو بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہی کہہ سکتے تھے مطلب آج ہم تصور نہیں کر سکتے ایک آدمی اجنبی ہے وہ چند مہینوں کے لیے آیا ہے اور ترہ ترہ کا اس پر کرٹیسزم ہو رہا ہے اور سارے اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں جو اس کا سب سے زیادہ خدمتگار ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے شامس کہہ رہا ہے سلطان ولد کو کہ نوجوان مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہو کسی مسئلہت کی وجہ سے روح زمین پر کوئی ایسی مسئلہت نہیں ہے جو جھوٹ کو جائز کرے تو میں ذمہ داری سے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے جھوٹ نہیں بولتا اب میں عرض کر چکا ہوں نا آپ کو کہ شامس کے ہاں تو جھوٹ کا کوئی گزر نہیں ہے سچے آدمی کے تو پھر دشمن ہوں گے نا سارے جس نے سچ بولنا ہے بس سچ بولتے جائیے اور پھانسی پہ چڑھتے جائیے ہر کوئی آپ کا دشمن ہے اور پھر ظاہر ہے کونیم کی وہ فضا میں اتنا تشنج پیدا ہوا اتنی 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 وہ ایک کیا کہتے ہیں مضاہمت پیدا ہوئی شامس کے خلاف اس طرح کی باتوں کے نتیجے اب ایک پہلو وہ جتنے اکابر کے ساتھ رہے ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں ان کو بھی وہ کچھ نہ کچھ کہتے رہے ہیں حالانکہ ابن عربی سے بھی چھوٹے تھے حالانکہ وہ شیخ اہد الدین کرمانی سے بھی عمر میں چھوٹے تھے اور شیخ شہاب الدین شیخ اشراق سے بھی عمر میں چھوٹے تھے مگر عمر میں چھوٹے ہونے کے باوجود وہ ان کی کتہائیوں کی نشاندہ ہی کرتے رہیں ان سے اختلاف کرتے رہیں اور محبت بھی کرتے رہیں اور ساتھ بھی رہیں یہ بڑا مشکل کام ہے ان لوگوں کی بھی بڑی عظمت ہے جو کرٹیسزم سن لیتے تھے یہاں تو آپ کسی اکابر اکابر میں سے کسی کے بارے میں کوئی تنقیدی راہ پیش کر دیں تو پھر آپ کا تو آپ تو مخلص نہیں ہے آپ تو باغی ہو گیا کون ہے جو اپنے خلاف تنقید آپ سے سنے گا تو مگر شمس نے چیزوں کے ساتھ حالات کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ کبھی اس طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جس طرح عموماً ہم لوگ کر لیتے ہیں یہی انہیں مختلف بناتی ہے چیز اور یہ ان کے نظام تربیت میں بہت اہم ہے اب رومی کے ساتھ تو انہوں نے جو کیا ہے وہ تو بہت ہی حیرت انگلہ بڑی ہی سختی کی ہے رومی کو اپنے والد سے جو محبت تھی ڈاکٹر احسان اپنی گفتگو میں بتا رہے تھے کہ وہ اپنے باپ کے وہ ملکوزات پڑھتے تھے بسکورسز ان کے اور بلکہ ایک ہزار بار وہ پوری کتاب بڑی زخیم کتاب رومی نے وہ پڑھی ہوئی معارف بہاولد مکالات بہاولد ایک ہزار بار پڑھی ہے رومی نے اتنی انہیں عزیز تھی اب شمس جب آئے تو شمس نے کہا کہ تم نے اپنے باپ کی کتاب نہیں پڑھنی ٹھیک ہے جی ملک رومی کے لیے تو اللہ نے کھانا نساب خصوصی نساب تھا وہ کاٹنا چاہ رہے تھے کہ وہ جو ایک نسبت کا احساس ہے کہ میں سلطان ولد کا بیٹا ہوں اور میرا خاندان اتنا عظیم ہے اور میں عالم ہوں اور میں مفتی ہوں اور میں فقی ہوں اور میں لوگوں کا بیشواہ ہوں اور میرے کچھ نظم و ضبط ہیں اور میرے ارد گرد کچھ ضروری معاملات ہیں ان سب سے نکال دینا ہے انہوں نے پہچانا تھا کہ اس آدمی کے اندر جوہر کون سا ہے اور اس دیکھو نا وہ کس نے کس نے کہا تھا وہ مجسمہ ساز نے اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے مجسمہ بنا لیتے ہیں تو اس نے کہا کہ چٹان بتاتی ہے کہ میرے اندر یہ مجسمہ ہے میں صرف وہ جو اضافی پتھر ہے وہ ہٹا دیتا ہوں مجسمہ نکلاتا ہے اس میں سے خود تو شمس نے رومی کے ساتھ وہی کیا ہے کہ وہ جو اضافی پتھر ہیں جو ان پر پھسے ہوئے تھے اور جو نام و نمود کا ایک ظاہر قابل آدمی تھے خوبصورت آدمی تھے بڑے گھرانے کے تھے بڑے چاہے جانے والے تھے دور دور سے ان سے لوگ متاثر تھے وہ ان سب سے انہیں بے نیاز کر دینا چاہتے ہیں کہ نمود و نمائش کا کوئی تعلق نہیں ہے روحانیت سے اور دین سے اور آپ کو اپنے رستے پہ چلنا ہے اپنے اصولوں پہ چلنا ہے اور لوگوں کی تنقید سے اور لوگوں کی تعریف سے بالاتر ہو جانے ہیں تو خیر رومی کو بہت زیادہ پسند تھا ایک عرب شاعر متنبی ان کا نام ہے انہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا بعد میں تائب ہو گئے تھے بہت عظیم شاعر ہیں اور ہمارے صوفی اور بڑے لوگ اس متنبی سے بہت متاثر ہیں سادی پر تو بہت ہی زیادہ اثر ہے متنبی کا اور اس پر ایک پی ایش ڈی کا تھیسس بھی ہو چکا ہے کتاب بھی چھپ چکی ہے کہ شیخ سادی نے متنبی سے کیا اثرات قدول کی ہیں اور کتنا ان کا ترجمہ کیا ہے اپنے کلام متنبی کا دیوان پڑھتے تھے رومی شمس نے کہا جی نہیں کوئی دیوان نہیں پڑھا جائے گا شمس کا اصول یہ تھا کہ جو میری صحبت میں آتا ہے اور میں جس کو اپنی صحبت میں لینا چاہتا ہوں اس کی نشانی یہ ہے کہ اور کسی کی صحبت میں اس کا دل نہیں لگے گا اور شمس کا اصول یہ تھا کہ ہمیں اگر کہیں نئی امارت بنانی ہے اور وہاں کچھ پرانے کھنڈر ونڈ کر رہے ہیں تو پہلے ہم ان کو دمالش کریں گے ان کو ختم کریں گے تب وہاں نئی امارت بنیں گے یہی بات پھر بعد میں ان کے ذریعے سے رومی نے بھی کیا اور علامہ اقبال نے بھی ان سے اخص کیا تو ہمارے دادا پیر ہیں ایک طرح سے شمس تبریزی کہ رومی کے توسط سے اقبال تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے وہ بہت زیادہ مثالیں ہیں اور وقت بہت تنگ ہے میں مزید اس پر بات نہیں کروں گا ایک آدھ بات کر کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں رومی اور شمس کا جو تعلق ہے اس پر دونوں کے کومنس ہیں رومی نے اپنے نکتہ نظر سے بتایا ہے کہ شمس کا میرا کیا تعلق تھا شمس نے اپنے طور پر بتایا ہے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ وہ رومی کے پیرو مرشد ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں دوست کہنا چاہیے یا مربی کہنا چاہیے پیرو مرشد تو رومی کے ہیں سید برہان الدین محقق ترمزی جو ان کے باپ کے خلیفہ تھے اور جلال الدین رومی کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ جلال الدین رومی کے بعد برہان الدین محقق ترمزی برہان الدین محقق ترمزی کے بعد سلطان العلماء بہاولد تو ان کے سلسلہ طریقت میں تو شمس کا نام احترامنا رہتا ہے شمس ان کے وہ نہیں ہے شمس تو کہتے تھے میں تو پیری مریبی میں بلیب نہیں کرتا وہ رسموں وہ کہتے تھے حقیقت ہونی چاہیے رسموں کی ضرورت نہیں ہے خرقہ لینا دینا جس پر میں نے بات کی جو صوفیوں کی علامت بنی ہوئی تھی تو شمس کا کوئی تعلق کسی خرقے سے نہیں تھا نہ انہوں نے کہیں سے خرقہ لیا نہ کہیں کسی کو خرقہ دیا آپ اندازہ کر لیجئے کہ رومی کے سلسلہ طریقت کا نام سلسلہ مولویہ آیا یا سلسلہ جلالیہ رومی کے نام پر اور سب سے کم مرید رومی نے کی ہیں شمس ہی کی وجہ سے شمس نے انہیں اس سے بالہ تر کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ محبت خود ایک سلسلہ ہے محبت خود ایک معاہدہ ہے محبت ایک بیعت ہے اور وہ کافی ہے ان کا نکتہ نظر تھا نا اور آپ آلڑی بیعت ہیں چنانچہ شمس نے ہمیشہ کہا کہ جی مجھ سے نہ پیری ہوتی ہے نہ مجھ سے مریدی ہوتی ہے میں آیا ہوں ایک دوست کے لیے اور آپ کا میرا دوستی کا تعلق رومی تو خیروں میں پیر بھی کہتے ہیں مرشد بھی کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں اور پھر مطلب ہمیں بھی اس احترام میں میرے خالے یوں کہہ دینا چاہیے دوست کا اور مربی کا کہہ دینا چاہیے جس طرح وہ خرقے میں دلچسپ بھی نہیں رکھتے تھے اس طرح شمس نے رومی کی تربیت کی ہے کہ آپ نے چلے ولے میں نہیں بیٹھنا اور اس کی وہ سنب دیتے ہیں پھر وہی بڑی عجیب بات ہے کہ چلہ سنت رسول سے ثابت نہیں ہے اس کا حکم کوئی نہیں ہے عبادت کریں نوافل پڑھیں ریاضت کریں ضرور لیکن ایسی عبادات سے گریز کریں جن کا براہ راست سنت سے ثابت جو نہیں ہوتی ہے کیسی یہ خوبصورت دیکھئے نا آپ پوری تصورت کی تاریخ دیکھ لیں سلاسل طریقت کی تاریخ دیکھ لیں اتنا دو ٹوک اور اتنا واضح اور اتنا محتاط اور اتنا محفوظ نکتہ نظر بہت کم لوگوں کا حمل ملے گا وہ ظاہر ہے تاویز وغیرہ میں بھی بہت زیادہ شمس دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور وہ رکھتے بھی تھے وہ کہتے تھے توجہ اور دعا کافی ہے اور سچی بات یہ توجہ اور دعا میں وہ سارے کام اور وہ ساری اکسیر آ جاتی ہے ان کی اسی انداز تربیت نے جو چند مہینے رومی کو حاصل رہا رومی کو عالم اسلام کا محترم ترین اور مقابل محبت ترین شخص بنایا یہ رومی ہی جانتے ہیں یا ہم کسی قدر اندازہ کر سکتے ہیں کہ شمس کو کتنی محنت کرنی پڑی رومی کے لیے کیونکہ رومی جوہر قابل تھے اور رومی کے گرد وہ ان زنجیروں کو توڑنا رسم و رواج کی زنجیروں کو توڑنا اپنی شہرت اور اس سب کچھ قدعوں پہ لگانا بہت مشکل تھا اور شمس نے بھی بہت ہی محنت کی ہے ان کی تربیت میں اور بڑی ہی ان سے سخت مشکت کروائی ہے اور رومی کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے اگر محبت کی اور اقرار کیا کہ آپ میرے مربین تو پھر انہوں نے مربی پہ اعتماد کی اور تربیت کرنے والے نے جس جس طرح تربیت کی رومی نے اس کو اون کیا اور پھر وہ ساری چیزیں وہ اثرات اور سمرات مربی کے رومی کی شخصیت بن گئے ان کی شخصیت کا حصہ بن گئے اور وہی رومی ہیں جس کو ری بیس کہا جاتا شمس سے ملاقات سے پہلے کہ رومی اور ہیں ان کا احترام ایک عالمی دین کی حصیت میں مفتی وقت کی حصیت میں جس رومی سے ہم متاثر ہیں جس کو ہم آج یاد کر رہے ہیں جس کا آج اور سہے وہ شمس سے ملاقات کے بعد کا جو رومی ہے اور عجیب بات یہ ہے رومی کی لکھی ہوئی اپنے ہاتھ کی صرف ایک تاریخ ملتی ہے وہ تاریخ ہے کہ فلاں مہینے فلاں دن فلاں تاریخ کو شمس تبریزی کونیا میں آئے یہ رومی کے ہاتھ کی ملتی ہے تاریخ سلسلہ مولویہ اس تاریخ کو وہی حصیت دیتا ہے جو ہم تاریخ اسلام میں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہمیت دیتے ہیں یعنی ہماری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے ہجرت جیسے اہم واقع سے اور سلسلہ مولویہ کا اور ہماری محبتوں کے مرجع رومی کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے اس دن سے جب ان کی تربیت کرنے والا شمس تبریزی شام سے چل کے کونیا آیا اور رومی کو اس کا احساس تھی رومی کی ہاتھ کی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ میرے والد فلان دن فوت ہوئے میرے بیٹا فلان دن پیدا ہوا میری شادی فلان دن ہوئی کوئی تاریخ نہیں ملتی ایک ہی رومی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تاریخ ملتی ہے کہ فلان دن فلان تاریخ کو فلان سال کو کونیا میں شمس تبریزی آئے اور رومی کہا کرتے تھے کہ شمس تبریزی میرے خضر ہے اور جس حجرے میں شمس کو انہوں نے رکھا تھا اس کا نام وہ ہمیشہ کہتے تھے مقام حضرت خضر علیہ السلام اور ایک بار کسی نے اس حجرے میں شمس کے بعد کسی نے اس حجرے میں کیل لگایا وہ آواز آئی تو دل پکڑ کے رومی اپنے کمرے سے باہر آگا انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میرے نا دل میں کوئی کیل ٹھونک رہا ہے تو شاید شمس کی کمرے میں کچھ ہو رہا ہے مطلب وہ کمرہ ان کے احترام میں رکھا جاتا تھا محبت کا آپ عالم دیکھئے عاشق اور معشوق میں تربیت کرنے والے میں اور تربیت پانے والے میں اتنی یکجانی ہو گئی اتنی احساسات کی قربت ہو گئی کہ وہ جو اس حجرے کی دیوار میں کیل لگ رہا تھا وہ جلال الدین رومی نے اپنے دل میں گڑتا ہوا کیل محسوس کیا آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ یہ گفتگووں کا سلسلہ کے سینہ کسی طرح جاہی رہے گا مجھے بھی بڑی ہی لطف اور سعادت حاصل ہوتی ہے اس طرح کی باتوں میں مجھے گئیên موسیقی